جہنے دوستو نمشکار آرمی اینڈ گورنمنٹ جوبز کے ایک فریس پیڈیو میں آپ لوگوں کو سواگت ہے انڈیا نیئر فورچ کی طرف سے ائرمین کی بھرتی آئی ہے دوستو جس میں کی ایکس وائی اور جیڈ گروپ کے لئے ویکنسیز رکھی گئی ہے ٹیکنیکل ویکنسیز بھی ہے جنرل ویکنسی بھی ہے سبھی ویکنسیز کے لئے پوری ڈیٹیلز میں جانے گے اس ویڈیو کی مادم سے اس سے پہلے دیا آپ پہلی بارے چینل میں بھیجٹ کر رہے ہیں اور آپ نے سبسکرائب ابھی تک چینل کو نہیں کیا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اچھا لگی ہو تو لائک اور شیئر بھی کیجئے گا تو دوستو ہم اس کے نوٹفیکیسن میں بھی جائیں گے لیکن سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا جو ویب سیڈ ہے اس کی جو ویب سیڈ ہے ائر فورس کی اس میں اس کے بارے میں کیا کیا ڈیٹریس لکھا ہوا ہے اس میں جو بین باتیں ہیں دوستو سب سے پہلے ایڈیو کیسن کوالپکیسن دوستو اس کا فیجیکل اسٹینڈر اور دیسرا ہے بیجوال اسٹینڈر بات کریں ہاں پہ سب سے پہلے ایڈیو کیسن کوالپکیسن کیا کیا ہونی چاہی آپ کی اس کا پورا ڈیٹیلز یہاں پہ دیا گیا ہے ایڈیو کیسن کوالپکیسن دوستو ایکس گریٹ کی بات کریں ہاں پہ اس میں بھی اکیس سال سے آپ کی زیادہ ایج نہیں ہونی چاہی سترہ سے ہکی سال کے بیچ میں آپ کی یہ ہونے چاہیے جس میں کی فیجکس اور انگلیس میں آپ کی ٹوٹل پیپٹی پرشنٹ مارک ہونے چاہیے اور انگریجی میں ہی پیپٹی پرشنٹ مارک الگ سے ہونے چاہیے آپ کے پاس یہ نہیں ہے دوستو تو تین سال کا ڈپلومہ کورس انجنیر انیس ٹیم ہونے چاہیے جو کی گورن میں انٹریک ہونے پول ٹیکنیس شروع چاپنے کیا ہو پچاس پرشنٹ مارک کے ساتھ ٹوٹل ہونے چاہیے پچاس پرشنٹ مارک انگلیس انڈپلومہ اور ان انٹرمیڈیٹ اوپلی میکٹوکلیشن ایف انگلیس اس نور سبجیکٹ انڈپلومہ کورس یہ آپ کے پاس جرور رکھا گیا ہے میکنیکل اس ٹیم جو ویکنسی دوستو سبھی میکنیکل اس ٹیم میں کیا کیا ویکنسی آپ کو ملے گی کس کی سٹیٹ کی ویکنسی ملے گی اس کا ڈیٹیلز یہاں پہ لکھا گیا ہے آپ میں الیکٹیکل الیکٹونکس اور آئی ٹیس ٹیم میں ایکس گروپ میں کیا کیا ویکنسی آپ کو ملے گی اس کا ڈیٹیلز بھی یہاں پہ دیا گیا ہے تو بات کریں دوستو ایکس کے بعد وائی گروپ میں وائی گروپ کے لئے بھی دوستو آپ کی ایز 21 سال سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اور 17 سے 21 سال کی بیچ میں جو بھی اس کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لئے 10 پلسٹو انٹیمیڈی پاس ہونا چاہیے آپ نے کسی بھی بورٹ سے کیا ہو ساتھ میں آپ کی جو سبجیکٹ ہیں ٹوٹل آپ کی 50 پرشنٹ مارک ہونے چاہیے اور انگلیس میں 50 پرشنٹ مارک الگ سے ہونے چاہیے 10 پلسٹو انٹیمیڈی ایکزام آپ کو پاس ہونا چاہیے آگے بات کریں دوستو یہاں پہ گروپ وائی مجیسین ٹریر کی تو اس کے لئے بھی آپ لوگوں کی 17 سے 25 سال ہونے چاہیے اور آپ میٹک پاس ہونے چاہیے اور کسی ایک میں جو کی پورا یہاں پہ ڈیٹیلز دیا ہوگا ہے جس میں کی پاس بیلن ساتھ میں جو زگ ڈرمز دیے ہوئے ہیں پکولو باس کی بورڈ گیتار سروت ان کے بارے میں کسی ایک میں آپ کو اچھی نولیج ہونے چاہیے پروپیشنل آپ اس کے بارے میں جاننے چاہیے یہ تو ہوگے دوستو ایڈیوکیشن کالپیشن کی بات اس کے نولیج چلوں گا آپ لوگوں کو بات کریں ہاں پہ فیجکل اسٹینڈر کیا کیا ہونا چاہیے آپ کا فیجکل اسٹینڈر کچھ ایسے ہم لوگ کے لئے کرتے ہیں دوستو فیجکل اسٹینڈر کے یہاں پہ آ جاتا ہے پورا ڈیٹیلز چارٹ جس میں کی سب سے پہلے دوستو ہائٹ کی بات کریں یہاں پہ تو ہائٹ آپ کی اسٹینڈر کے لئے اوٹو ٹیک کے لئے 162.5 ہائٹ رکھی گئی ہے جو کی اینی این ہیل اسٹینڈر سے ہیں اینی این ہیل اسٹینڈر میں دوستو کون کون سے آتے ہیں اس کا ڈیٹیلز یہاں پہ لکھا گیا اینی این ہیل اسٹینڈر انکلوڈنگ گورخہ کماؤنی گڑوالی آسامی اینڈ دوز بلونگنگ ٹو اسٹینڈر ناگالینڈ میندپور میزورم مہی کھالا ہے ارانچال پردیس تیرپورا سکیم انہیلی ایریاس اتران چل اسٹینڈر میں آتے ہیں تو ان کے لئے جو ہائٹ رکھی گئے 162.5 رکھی گئے ادھر کے لئے 165 ہائٹ رکھی گئی ہے جو دوسرا ٹیٹ ہے جی ٹی این پی جی اس کے لئے 162.5 سینٹیمیٹر ہائٹ ہونی چاہی 167 آدھر اسٹینڈر ہونی چاہیے انڈین ایر فورس پولیس کے لئے 165 ہائٹ دونوں کے لئے رکھی گئی ہے مجیسین کے لئے 162.5 162 ہائٹ دونوں کے لئے رکھی گئی ہے جو آپ کا بیجول یعنی آپ کی دیکھنے کی آپ آنکھوں کی روشنی کیسی ہونی چاہیے دوسرا ٹیٹ ہے جہاں پر لکھا ہوا ہے کہ کس ٹیٹ کے لئے کتنی ہونی چاہیے ٹیٹ ہے اس کے لئے 6x12 آپ کی نارمل ہائٹ ہونی چاہیے اور یہاں لگاتے ہیں تو 6x6 آپ کی جو ہونی چاہیے اور یہاں پہ پورا ڈیٹیل سنہوں نے اس کے بارے میں دیا ہوا ہے کیا کیا ہونی چاہیے گروپ آئی کی بات کریں دوسرا گروپ آئی کی لئے بھی انہوں نے اسی طرح سے الگ ٹیٹ ہے ایڈمین اسیسٹینٹ ایکاؤنٹ ایکاؤنٹ اسیسٹینٹ میڈیکل اسیسٹینٹ لوجیش اسیسٹینٹ کے لئے 6x36 بھی آپ کی آئی ہے نارمل میں تو چلے گا لیکن یہ آپ گلاس لگاتے 6x9 آتا ہے تو آپ اس کے لئے فیٹ ہیں اس کے لئے انوارمنٹ سپورٹ جو بھی الگ ٹیٹس ہیں 6x36 بھی آپ کی نارمل آئی ہے لیکن گلاس لگا 6x9 آپ کی آئی سائیڈ ہونی چاہیے اور سب کے لئے ویٹ کتنا ہونا چاہیے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور بھی ٹیٹس ہیں دوستو جس کا پورا یہاں پر ٹیٹیلز لکھا گیا ہے اس کی حساب سے آپ آپ کر دیٹیلز میں لکھا ہوا ہے جیسے آپ لوگ دیکھ رہوں گے اس کا نارٹوپیکیسن میں نے ٹیلی ایسی ڈاؤنلوڈ کر کے رکھا ہے اور اس کا نارٹوپیکیسن کھل گیا ہے آئی 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 ریسٹیشن دوستو اس کا دیسے کی آپ لوگ دیکھ رہوں گے 22 جنوری سے جو آپ لوگ فٹ ہیں اس کے لئے نہیں تو آپ لوگ باہر ہو سکتے ہیں پیئن ایلونس اچھے خاصے دوستو آرمی ایر فورس نیبی میں اور گروپ آئی ج آپ یہاں پہ دیں گو ایکس گروپ کا تنخہ ملے گی آپ کو آئی گروپ کتنی کتنی پیمیٹ ملے گی یہاں پہ پورا ڈیٹیلز دیا گیا آپ اس کو ایک بار پڑھ سکتے ہو آلاؤنس کیا ملیں گی بہت سارے آلاؤنس ملتے ہیں چھو اس میں آلار ہے چھلڑن آلاؤنس 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 ملتا آلاؤنس 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 مارک آف سکتے ہیں تو دوستو یہ بتائی میں نے آپ لوگوں کو انڈین ایر فورس کے اوپسیل ویب سیڈ پر جا کے پوری جانکاری تو دوستو اس طرح کیجئے سیکھنے کے لئے اس طرح کی اپ ڈیٹ دیکھنے کے لئے بیک انسیز دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اچھا لائک اور شیئر کیجئے گا جائے ہیں دوستو جائے بھارت بندے مطرم